نمسکر دوستو میں پونم آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے کوکنگ چینل کوبیت پونم میں دوستو آج ہم بنائیں گے ہری مٹر کی چاٹ یہ بہت ہی سوادیشت ہوتا ہے اور بہت ہی جلدی بن کے تیار بھی ہو جاتا ہے اور جس کو ہری مٹر پسند ہے اس کے لیے تو بہت ہی بہترین چاٹ ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے اور دیکھ لیتے اس کو ہم نے کس طرح سے بنایا ہے مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو پلیچ چینل کو لائک سسکرائب سیئر جرور کریے گا اور جو بغل میں گھنٹی کا نیسان ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کرو تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے کڑا ہی چڑھا دی ہے اور اس میں ہم نے دو چمچ تیل ڈال دیا ہے اگر آپ آئل فری کھانا چاہتے ہیں تب آپ بینہ تیل کے بنائیں مٹر کو بوائل کر دیں تو اس کے بعد آپ سارے پریپریریشن کر لیں تو بینہ آئل کے بن جائے گا اور اب ہم نے تیل گرم ہو گیا تو اس میں ڈال دیا تھوڑا سا کاجو اور آپ کاجو کی جگہ پہ مونکلی بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا بھون لیا ہے اور اس کو نکال لیں گے ہم اب اسی تیل میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ اور جب جیرہ ہمارا چٹکنے لگے گا تب ہم اس میں مٹر ڈالیں گے تو دیکھیں جیرہ ہمارا چٹک رہا ہے اب ہم اس میں ہری مٹر ڈال دیں گے اور فلیم بلکل کم رکھیں کبھی بھی آپ مٹر کو فل فلیم پہ نہ بنایں نہیں تو اس کی ساری نیچورل مٹھاس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو فلیم کم کر کے ہی بنائیں اور نمک ہم نے دیکھے ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر کے ہم ڈھک کے اور بلکل سلو فلیم پہ اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہ اپنا پانی چھوڑے گا اور پانی اسی میں سوکھے گا تو اس کی مٹھاس بلکل برکرا رہے گی تو اب ہم نے اس کو کھول کے تھوڑا سا چلا دیا ہے اور تھوڑا سا اس کو ہم اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو گیس سے اتار لیں گے تو اب ہم نے دیکھے پھر سے دھگ دیا ہے دوبارہ اور اب ہم اس کو تھوڑا دیر اسی طرح پکنے دیں گے اور پھر ہم کھول کے اس کو دیکھ لیں گے تو اب دیکھے یہ دیکھے پانی چھوڑ رہا ہے تو اب ہم اسی طرح سے کھولا چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو پانی چھوڑا ہے مٹر وہ اس میں مکس ہو جائے اسی طرح سے ہم دو تین مینٹ چھوڑ دیں گے اور اب دیکھئے یہ پانی سوک چکا ہم نے گیس سے اتار لیا ہے مطر کو اور یہ پلیٹ ہم نے لے لیا جس میں ہم چاٹ بنائیں گے تو اب ہم اس میں ہری مطر کو ڈال دیں گے جو ہم نے پرائی کر کے نکالا ہے اور اس کے بعد ہم اوپر سے چاٹ مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی اور ساری تیجے ڈال دیں گے جس طرح سے ہم چاٹ بناتے ہیں تو اب ہم اس پہ دیکھیں ہری چٹنی ہم نے لہسون ہری دھنیا اور ہری مرچ نمک ڈال کے چٹنی بنائی ہے ہری چٹنی ہے اور یہ ہے دہی دہی میں ہم نے چینی تھوڑا سا مکس کر دیا ہے تاکہ دہی میٹھی ہوتی ہے تبھی چاٹ میں اچھی لگتی ہے اور یہ ہے آم کی میٹھی چٹنی اس کا ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کا لنک دے دوں گی آئی بٹن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے اس پہ اوپر سے پیاج ڈال دیا تھوڑا سا بارک کٹا ہوا ٹاماتے ڈال دیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ ڈالیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا کالا نمک اوپر سے ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم باقی ساری چیزیں ڈال دیں گے تو یہ ہم نے لال مرچ کٹی ہوئی رکھی ہے اس کا بھی میں نے ویڈیو پہلے اپلوڈ کیا اس کا بھی میں لنک دے دوں گی اور اب یہ تھوڑا سا سیب ہم نے ڈال دیا بارک کوالا اور جو کاجو ہم نے بھون کے رکھی تھی میں اس کو میں ڈال دوں گی اور اب یہ ہمارا چاٹ پلکل ریڈی ہو چکا ہے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو پلی چینل کو لائک سسکرائب سیئر جرور کریے گا اور جو بغل میں گھنٹی کا نزان ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کرو تو اس کا نوٹیفیکسن آپ تک سب سے پہلے پہنچے پھر ملیں گے ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار